بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روحانی وظائف کا چینل اختر انفرمیشن دعا کی قبولیت کے لئے اگر کوئی ایسا مسئلہ اٹک گیا ہو کہ اس کا حل ہونا ضروری ہے ورنہ بیستی ہوگی تو اس کے لئے بعض نماز عشاء باوزو قبلہ رخ بیٹھ کر اسب الہی یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو ایک ہزار مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھے پڑھنے کے دوران نہ اٹھے نہ کس سے بات کرے بڑھ کے پوری توجہ اور یکسوی سے عمل کرے اس کے بعد اپنے مسئلے کے حل کی دعا کرے انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی اور مسئلہ حل ہو جائے گا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا کرز جلد ادا ہو جائے اور اس کو جلد اجلد اس بہت سے نجات مل جائے اور اس کی آمدنی اور رزق میں بھی اضافہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اسم الہی یا اللہ یا اللہ یا اللہ رزانہ بعد نماز فجر ایک سو ایک بار مرتبہ ایک سو ایک بار بابوزو قبلہ رخ بیٹھ کر اول اور آخر گیارہ گارہ بار شروع دوشی پڑھے یہ عمل برابر کرتا رہے چھٹی ناغہ نہ کرے بلکہ عمل کی پابندی کرے انشاءاللہ اس عمل کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ کرنے کی برکت سے کبھی جیو خالی نہ رہے گی اور سارا کرز جلد ہی ادا ہو جائے گا اگر کوئی شخص بیروزگار ہوا ہو اور اسے اس کی مرضی کام نہ ملتا ہو یا نوکری سے نتقال دیا گیا ہو تو اس کے لئے رزانہ بعض نماز فجر سورے تلو ہونے سے پہلے پہلے اسم الہی یا واسیو ستر مرتبہ باوضو پڑے اور سورج نکلنے کے بعد اشراع کی نماز پڑھ کر روزگار کی تلاش میں نکل جائے انشاءاللہ چند دن عمل کرنے کی برکت سے جلد ہی اچھے روزگار کا انتظام ہو جائے گا اور اگر نوکری سے نکال دیا گیا ہے تو نوکری پر بحال ہو جائے گا اگر دو آدمی کی آپس میں سخت نرازگی ہو اور ایک دوسرے سے بات چیت نہ کرتے ہوں تو اس کے لئے اول گیارہ بار دروش شریف پڑے اور اس کے بعد اسم الہی یا وادودو یا وادودو یا وادودو ایک ہزار مرتبہ پڑے اس کے بعد دروش شریف گیارہ مرتبہ پڑے اور کسی چیز پر دم کر کے دوسرے شخص کو نراز شخص کو کھلا دے انشاءاللہ دونوں میں مسائلی محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ ایک دوسرے کا خیار کرنے لگیں گے یہ عمل چند دن برابر کرتا رہے اور کوئی صدقہ خیارات بھی کرتا رہے اللہ تعالیٰ سے اپنے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کی معافی مانگتا رہے اگر کوئی شخص قید ہو گیا ہو اور رہائی چاہتا ہے تو اس کے لئے رات کا آدھا عصہ گزنے کے بعد باوضو کھلے اسمان کے نیچے اوپر کوئی چھت یا سائبہ نہ ہو اول و آخر تین تین بار دروشی پڑھے اور اس قیدی کے نام کے عداد کی تداد کے مطابق پڑھے اور اس قیدی کے نام کے عداد کی تداد کے مطابق پڑھے یہ عمل چالیس دن تک بلا ناغہ کرے اگر ایک چلے میں کام ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ دو تین چلے کرے اس عمل کو کرے انشاءاللہ قیدی جلد رہا ہو جائے گا اسم الہیہ یا حقو یا حقو نافرمان اولاد کے لئے لڑکا ہو یا لڑکی ہو روزانہ نماز فجر کے بعد باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر ایک سو اکتیس بار اسم الہیہ یا ولیو یا ولیو یا ولیو پڑھے اس اسم کے شروع اور آخر میں گیرہ گیرہ بار دروشی پڑھے اور پانی پر دم کر کے بچوں کو پلا دے تو اس کی برکت اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بچے نیک اور فرما بردار ہو جائیں گے اگر کوئی شخص شیطانی وصفوں سے پریشان ہو اور شیطانی خیالات اس کو کسی طور پر سکون سے نہ رہنے دیتے ہوں تو اس کے لئے اسم الہی یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام ہو ہر فرض نماز کے بعد اکیس بار پڑھے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام دل شیطانی اثرات اور وصفوں سے مفوض رہے گا اور تمام دل سکون تنگ دست غریب اور متاجونے کے سبب اکثر مقروض رہتا ہو وہ زندگی پرشانی میں گزر رہی ہو تو اس کے لئے نماز فجر بعوض قبلہ رخو کر اسم الہی یا عزیزو ایک سو ایک بار اول اور آخر گہرہ بار دروشی پڑھے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو ایک سو ایک بار پڑھنا ہے اس سے پہلے گہرہ بار دروشی اور بعد میں بھی گہرہ بار دروشی پڑھنا ہے یہ عمل کرتا رہے استغفار کی کسرت کرے نماز کی پبندی کرے اور اپنے چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی مانگے گناہوں سے توبہ کرے اور اہندہ نہ کرنے کا عظم اور عادہ کرے تو انشاءاللہ جلدی رزق میں برکت اور ترقی ہوگی اگر کرز ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا اگر کوئی شخص بے اولاد ہو اور اس کی اولاد نہ ہوتی ہو تو اس کے لئے نماز عشاء اول اور آخر گہرہ بار دروشی پڑھے اور اس کے بعد ایک ہزار مرتبہ یا خالی کو یا خالی کو یا خالی کو پڑے یہ عمل اس وقت تک کرتا رہے جب تک حمل قائم نہ ہو جائے جب حمل قائم ہو جائے تو عمل ترق کر دے انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا اگر کوئی طالب علم گھبرات کا شکار ہے یا دل و دماغ کا کمزور ہے اور امتحان کا نام سن کر اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے نبستے چھنے لگتی ہے دل کی گھبرات دور ہونے اور امتحان کا پرچہ اچھا ہونے کے لیے اور کمرہ امتحان میں سکون کے ساتھ گھبرات بلکل نہیں ہوتی اور کمرہ امتحان میں سکون قلب کا ہی ملاتا ہے اور پرچہ بھی اچھا اور امدہ ہوتا ہے دماغ پوری طرح کام کرتا ہے عمل یہ ہے اور بلکل آسان ہے جب طالب علم گھر سے نکلے تو اسم الہی یعالیمو قویر شروع کر دے یعالیمو 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 وہ پورے راستے یعالیمو پڑھتا رہے اس کے بعد جب کمرہ امتحان میں بیٹھے تو برابر پڑھتا رہے پرچہ امتحان ملنے کے بعد پرچہ کو میز پر الٹا رکھ دے اور دس مرتبہ پڑھے یعالیمو 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 اور پرچہ پڑھنا شروع کر دے جو سوال آسان معلوم ہوگا اس کو پہلے حل کریں انشاءاللہ پڑھا ہوا یاد آتا رہے گا اور پرچہ امتحانی حل ہوتا رہے گا